اللہ الرحمن الرحیم آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے بڑے عرصے بعد ہوئی ہے اور سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو رویہ اختیار کیا گیا پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک صاحب ایک وزیراعظم کے ساتھ اور ایک پاکستان کے سب سے مقبور ترین لیڈر کے ساتھ وہ قابل مضمت بھی ہے اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو بیان دے چکا ہوں اور دوبارہ میں بتا رہا ہوں اور وان کر رہا ہوں اس کے بعد کہ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کسی بھی حوالے سے چاہے انہیں کھانے کے حوالے سے ہے چاہے ارسائز کے حوالے سے ہے چاہے ان کو جو ایکسیس نہیں دی جا رہی نہ ان کو ازبار دیا جا رہا تھا نہ ان کو بیڈی بند کی گئی تھی اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے یہ رویہ دوبارہ قابل پرداشت نہیں ہے اگر دوبارہ کیا گیا تو ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ ایک پلان بنایا ہوا ہے یہ تو کلیر ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور اس پلان میں آناوس کر چکا ہوں اور اس پلان کی پر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اب اس حکومت سے ہمیں جان شروع نہیں پڑے گی کیونکہ اس ملک میں اس طریقے سے آئین کو بار بار توڑا قانون کی بالادسی اس ملک پر نہیں ہے ملک کا دیوالیہ نے نکال دیا ہے کوئی ویژن نہیں ہے کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اور جو حالات یہ بناتے جا رہے ہیں دن میں دن ایسی یہ جو فارم فورٹی سیون کی بینڈٹ چور حکومت ہے اس سے ہم نے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے ہم تو اس کے لئے آلیڈی بین آس کر چکا ہوں انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اب یہ ایک فائنل کال ہوگی اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن بانگ گیا ہم نکلیں گے کیونکہ پرامن رہ رہا ہے کہ مارے کھا کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں ہم آگے سے ریلیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا پھر گرفتار ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد عطالتوں میں اس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو پھر دوبارہ گرفتار کر لو پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل پرداشت ہیں اور اب یہ مزید پرداشت نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے تو ہم ناو تاریخ کو ثوابی کے اوپر ایک انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائمل دیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک الانسپنٹ ہوا تھا ثوابی کے اوپر ساری پشاور میں لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم ناو تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر موٹر وے کے اوپر وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ما شاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آئے گا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پر کیسے اکٹھے ہونا ہے کون کو ان سے تیاری کرنی ہے ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو کٹھا کر کے لانا ہے کیا کیا ضروریات ہیں انہوں سے ساتھ لے کے آنی ہیں اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا سب سے پہلے میں میں تو بھی اعلانس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال ہوگی جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آوں گا پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے کوئی جو کرنا ہے کر لینا اور جسے بھی آنا ہے یہ سوچ کہ آنا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں آٹنا اس کے بعد پورامن ہم تھے ہم ہیں لیکن پورامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ وہ ناقابل برداشت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں پر ایسپوز ہو چکی ہیں سب کو لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوک نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوک نہیں ہے انشاءاللہ ہم وہ پورا لحعمل دیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے بندہ پور صاحب یہ بتائیے گا ہے کہ آٹھ نومبر کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا تھا اور بڑے جلسے کا اعلان کیا کیا وجوہات ہیں کہ یہ منسوق کیا گیا اور اب آپ ٹینٹ سٹی قائم کریں اور ایک درنا دے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں میں نے تو جلسہ منسوق نہیں کیا وہی جلسہ جو ہے ناؤ تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا کہ وہ جو آٹھ تاریخوں جلسہ پشاور میں کر رہے تھے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ ناؤ تاریخ کو سوابی والا جو انٹرچین ہے موٹر وے کا وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں یہ جو آپ نے فائنل کال دی ہے یہ وارننگ کس کو ہے حکومت کو یا کسی اور قوت کو یہ سب کو ہی وارننگ ہے جو بھی فیصلہ ساز ہیں اور ظاہری بات ہے کمتے ہی ہیں تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لاعمل کے ساتھ آگے ڈیڑھ دینی ہے اس پہ ناؤ تاریخ کو جو ہے ہمیں اکٹھ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا بختون خواہ کا ایک طرح کا جلگہ ہوگا ہمارا بختون خواہ کا اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک لاعمل ہم نے دینا ہے وہ ایک جلگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے اور اس میں فیصلہ کرنا ہے اور فیصلے میں اسے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر ایناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس کے لیے کیسے نکلنا ہے کہاں کہاں سے نکلنا ہے کس طریقے سے نکلنا ہے پاکستانوں کیسے بند کرنا ہے کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے کہاں جانا ہے کس طریقے سے جانا ہے تو وہ انشاءاللہ نہ ہوتا رہی کو میں پختوب فا کا جھرگا کہوں گا اس کو کہ ہمارا سب کا جھرگا ہوگا ہی کٹ کا وہ باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے ان کے لیے ان کو اپنے اپنے ایریاز کے لیے یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا یہ تجاج کی قادت کو ہم کرے گا ہم سب کریں گے سب بھی ہم کریں گے جیسا ہمیشہ ہوتا ہے آپ نے سامنے ہی ہے میں تو ہوں ہی ہوں یہ دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیر کرتا ہوں آپ کی توصل ہے پوری قوم کو یہ جو پیٹ کے ہر بندہ آپ نے کوئی جو ہے تحزیہ نگار بن جاتا ہے اور کھانی ایک جھاڑ دیتا ہے اور پھر کھانی کو جھاڑ کے اس وقلے دو کر کے ایک اور بیانیاں بنا لیتے ہیں تو یہ منگڑت کہانیاں منگڑت باتیں منگڑت چیزیں یہ لگتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر تو میرا بیسکر اپنی پارٹی کی سپورٹرز کو عمران خان کے فالورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کرفیوز کر رہے ہیں آپ نے کرفیوز نہیں ہونا آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے آپ کا آپ کا مقصد کیا ہے پاکستان میں حقیقی آزادی خودمختاری قانون کی بالدستی اور اپنے آئین کا تحفظ اپنے اداروں کا تحفظ اپنا منڈیٹ جو انہیں واپس لینا ہے آپ کو کلیر ہے تو یہ جو بیٹھ کر عجیب و غریب بیانی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کی ہے کیا میں نے بتایا کسی کو اور جب میں نے نہیں بتایا تو جب مجھے کچھ بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے موہ بھی دیا ہے زبان بھی دیا ہے تو میں خود بتا دوں گا اب میری بات ایکس وائے زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیاں سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا ہوگا میرے ساتھ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری بات پہ یقین کرو نا آپ اوروں کی بات پہ یقین کر رہے ہو کسی کی جھوڑی صحبت ہو جاتی ہے سزاج جاتے ہیں اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں میں شکر ہے ساج بولتا ہوں مجھے نہ جھوپ بولے کی ضرورت ہے انہوں میں کسی سے ڈرتا ہوں دیکھیں ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے ہر ایک کے سامنے ہیں کیا کیا کس موقع میں کیا کیا پارٹی کے لیے کیا کیا اپنے مقصد کے لیے کیا کیا اپنے حقیقی ازادی کے لیے کیا کیا نہ ہماری پارٹی پہلے دوبارہ برا وقت آیا اس سے پہلے بھی بڑے بورے وقت آیا ہیں بڑے دھرنے ہوئے ہیں بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں ہم نے سب کچھ کیا ہے تو ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا تو مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پر ٹون آؤ اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بینیاں بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں اپنے مقصد پر فوکس کریں انشاءاللہ مقصد قریب ہے منزل قریب ہے اس پر فوکس رکھے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے پہلے ہم ہوں گے پیچھے آپ ہوں گے ہمیشہ کی طرح یہ بتائیے گا پہلے بھی پتون وزیر علاہ آپ پہ الزمات رہے کہ آپ کو پاک کفر چڑھائی کر دیں اب بھی آپ پلاننگ کر رہے اور کفر ماند کر رہے کیا اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا بینگا سی ایم آپ بڑوں سے بات کریں اس مسئلے کا کوئی حل بات چیت کے ذریعے ضروری ہے کہ لڑائی ہوگی اور پھر آپ اپنا مقصد حاصل کریں سر دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ عبران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے وہ اس وقت جیل میں ہے بشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر جیل میں ڈالا ہوا تھا آئے دن ہماری زیدرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے کوئی ثبوت رہی ہے کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے ایک کیس میں زمانت کر رہا ہوں دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نہ ہو مائی میرے اوپر چھے زیلوں پر کیس ہے کہ میں چھے زیلوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا ایک انسان ہوں ایک گھنٹے میں چھے زیلوں میں کام کر رہا ہوں پچھلے آٹھ پہنے سے میں وزیالہ کے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ثبوت دے دو وہ جاں ختم کرو ایک کیس نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں پھر کبھی یہاں پہ وران نکالا ہوا ہے کبھی یہاں پہ وران نکالا ہوا ہے کبھی کیا کبھی کیا تو یہ جو انہوں نے اوچھے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں ہر چیزیں ایک لیمٹ ہوتی ہے برداشت ہوتی ہے کیا سوچے کی ہے کیا سوکے چڑھائی کی انہوں نے ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں کیا سوچ کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے یا یہ جواب دینی ہے کسی کو حساب دینا پڑے گا ان کو ہاں ٹھیک ہے آج میں حساب اسے لیے سکتا میری اوپوزیشن نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی اس بلک میں آئین ٹوٹا رہے گا ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی قانون ٹوٹا رہے گا ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پر اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی جب تک دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا یہ ہم نے اس بولک پر اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈرز بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے